گرما گرم پیزا کو ٹرے میں سجا کر کسٹمرز کو پیش کرتا یہ روبوٹ ملتان سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ الیکٹریکل انجینرنگ کے طالب علم اسامہ نے 8 ماہ کے عرصے میں بنایا ہے اس روبوٹ کو اپنی نویت کے لحاظ سے پاکستان کا پہلا ریبوٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے روبوٹ کچن سے کھانے کو متلکہ ٹیبل تک لے جانے کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کو خوش آمدید بھی کہتا ہے اسامہ کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ویٹرز کی جگہ روبوٹس لے لیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ روبوٹس میں مزید بہتری اور جدت آئے گی بچے بہت زد کر رہے تھے رات سے ہی میں سکول سے سیدھا اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئی ہوں بچے بہت انجائے کر رہے ہیں ویٹرز دیکھے بہت ایکسائٹیڈ ہیں روبوٹ کے آنے سے نیجی ہوتل میں رش بڑھ گیا ہے جبکہ بچے اس روبوٹ کے ساتھ سیلفیاں بنانا بھی نہیں بھولتے کیمرمن فہیم آوید کے ساتھ سرمد علی 92 نیوز ملتان